اسلام علیکم ناظرین تو وہاں پہ ایک بلاسٹ ہوا جسے وہ لوگ شہید ہوئے آج اس واقعے کو چار سال ہو چکے ہیں آج ہم اس واقعے کے شہداد کو خراجہ تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے درجات ان کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کے لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں میرے ساتھ سپریم کورٹ بارٹ کے سیکرٹری جناب شمیم رہان ملک صاحب موجود ہیں اور ایڈوکٹ سپریم کورٹ ربیہ باجوہ صاحبہ موجود ہیں پہلے تو آپ دونوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے شو میں آنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ جیسے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ دونوں کے تاثرات کیا تھے اس دن جب یہ اس واقعے کا علم ہوا جناب شمیم صاحب دیکھیں یہ ایک واقعہ آسان دو ناغ تھا جس کے بل میں آیا وہ وکیل ہو وہ غیر وکیل ہو وہ پاکستان میں ہو دنیا میں کہیں پہ ہو یہ اتنا خوفناک واقعہ تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی انسان تھا اس کے اوپر اس کا بڑا زبردہ ایک خوفناک اثر اس لحاظ سے ہوا کہ یہ بڑی تکلیس میں واقعہ تھا اس واقعے میں جس طرح کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد پھر ایک اور بلاسٹ ہوا جبکہ تمام لوگ عیادت کرنے کے لیے آسپیٹل پہنچے اور جب ساری جو کریم تھی لیگر فرٹرنیٹی کی وہاں پہ پہنچی تو یہ ایک پلینڈ جو بلاسٹ تھا دوسرا اس وقت ہوا کہ جب سارے لوگ وہاں پہ پہنچے اور وہ سارے لوگ وہ تھے جو اس وقت وہاں کی کریم تھی اور آپ کے علم میں آگے بلوچستان میں پہلے ہی حالات کچھ اس طرح کے ہیں وہاں پہ لوگوں کو اتنی اپرچنیٹیز نہیں ہیں بہت زیادہ لائیرز نہیں ہیں اور اپریشن زیادہ ہے اور لوگوں کو بات کرنے کی آزادی بھی بہت کم ہے تو جو لوگ تھے وہاں پہ جو وکل تھے جو جن کا ایک تانس تھا وہ سارے تارگٹ کیے گئے اور اس میں وہ سب جو ہیں شہید ہوئے ایسے واقعات تو میں آپ کو بتاؤں ساری دنیا میں ہوتے ہیں اور پہ تکلیف دیں ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ واقعہ ہوا لیکن آج تک اس واقعے کے کسی ذمہ دار کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکی ان کو ایڈنٹی بھی نہیں کیا گیا یہ نہیں بڑھایا گیا کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کے تحت یہ ہوا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا انکوائری ہوئی کیا انویسٹگیشن ہو رہی ہے اور اگر کرمیل جسس سسٹم میں آپ لوگوں کو اتنا کھلا چھوڑ دیں کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا حادثہ کیا اتنا بڑا واقعہ کیا اگر آپ ان کے خلاف کارونی کاروائی نہیں کریں گے اگر ان کے خلاف انویسٹگیشن نہیں کریں گے اگر ان کو خلاف ٹرائز نہیں چلیں گے اگر ان کے خلاف جو ساری کورٹ پر نہیں ہوگی ان کو سزا نہیں ہوگی تو پھر یہ جو ایک سٹیٹ کا کونسپٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بے فائدہ ہے پھر آپ نے اپنے جو سیزن کی پوٹیکشن ہے جو اپنے لوگوں کو ایک تحفظ کا حساس دینا ہے جو ان کی آپ نے جان کی حفاظت کرنی ہے ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے وہ آپ جو بنیادی حق ہے شہریوں کا آپ ان کو اسے محرون کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس بات پر نہ کوئی کوشش نظر آتی ہے نہ آپ اس بات پر شرمندہ ہیں نہ اس بات پر کوئی کسی طرح سے کی بھی ایفرٹ یا کوئی میں سمجھتا اس کو اہمیت ہی نہیں دیئے گی جو سب سے تکلیف کے بات ہے اگر یہ واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا کہ تفتیش کی جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے لوگوں تک پہنچنے کی جو ذمہ داران ہے تو شاید ہمیں تھوڑی ان لوگوں کو بھی جن کے ان فیملیز کو جن کے لوگ شہید ہوئے ان کو شاید کوئی تھوڑا سبر آ جاتا سچ شاید ان کو تھوڑا حاصلہ ہوتا تو یہ سب سے زیادہ تکلیف دے عبر یہ ہے کہ اس کے بعد بلکل کوئی کاروائی نہیں ہوئے ہم بلکل مطمئن نہیں ہیں جو بھی اس کے بعد کی پسٹریٹنگ ہے اچھا اس واقعے کے بعد میں ربیہ باجب صاحبہ کے پاس جاننے سے پہلے ایک دور باتیں شاید میں لانا چاہوں گا کہ اس واقعے کے بعد ایک نہیں بلکل دو تین تنظیموں نے جو ملیٹنٹ تنظیمیں تھیں انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی لی اور ایک اور چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اس واقعے کے صرف تین سے چار ماہ بعد ہی آرمی اپلک سکول کا واقعہ بھی ہوا ہے تو میں اسی سوال آپ کروئے سوال کو لے کے میں ربیہ باجب صاحبہ کے طرف جاؤں گا کہ اس وقت جب معلوم ہو آپ کے کیا تاثرات اس کو لے کے دیکھئے ساما کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جو بام خاص طور پر اس قسم کا کہ جہاں پر بام بلاست ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تکلیف یہ واقعات ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کی جاننے جو ہوتی ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں دوسری بات اس میں ایک غصہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس غصے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پر ریاست جو ہوتی ہے اگر وہ براہ راست نہیں بھی ہوتی تو اس کی کہیں نہ کوئی اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جس کا عیادہ آپ دیکھیں کبھی کیا نہیں کیا جس کا خمیادہ جو ہے وہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے اس وجہ سے اس غام کے اندر وہ غصہ بھی شامل ہو جاتا ہے جہاں تک کوئٹا بلا واقعہ کا تعلق ہے تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ براہ راست یہ ہمارے گھر کے اوپر حملہ تھا کیونکہ ہماری کمیونٹی جو تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور جیسا کہ ابھی ہم مطلب سارا چیزیں سامنے آئے پہلے بھی ہم لوگ سارے یہی بات کر رہے تھے اور اب یہ زیادہ واضح ہو گئی ہے کہ اس کے اندر یہ ایک پلینڈ قسم کی ایک دہشت گردی تھی جس نے پوری کے پوری ایک وکلا نسل جو تھی اس کو وہاں ختم کیا اور وکلا نسل کو کیوں ختم کیا اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جو بلوچستان کے معاملات ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر ریاستی معاملات جو ہیں ہمارے وہ کس قدر اب سنگین ہوتے جا رہے ہیں تو جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کو آج تک جو ریاست ہے ہماری اس کو دگاڑتی رہی ہے نہ تو ان کے محرومیوں کا اضالہ کیا گیا بلوچستان کی اور بجائے اس کے کہ ان کو آپ ایڈریس کرتے ہیں ان کے جو ایشیوز ہیں اس کی بجائے ہماری جو ریاست ہے اس نے اس آواز کو دبانا شروع کر دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا یہ اس آواز کو دبانے والی جو کنٹینیوٹی تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں ایک چیز آپ کو بارہ ہمیشہ کہتی ہوں اور اس واقعے کے بعد میں مزید وہ کہوں گی کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی آواز ہے جو سب سے مضبوط آواز ہے ایک مضامتی آواز تو اسی طرح ہماری بلوچستان بار میں بہت بہت دلیر لوگ تھے ہمارے جو بھکلا بھائی تھے ہماری وہاں کی جو قیادت تھی ہماری وہاں کی جو بہنے ہیں وہ سب جو ہیں پاکستان کے اندر مضامت کی ایک بہت سٹرونگ آواز ہے اور اس میں نہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک ایک ایکٹیوزم کے حوالے سے بلکہ انٹیلیکچولیزم کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے جو رائٹس ہیں جو لوگوں کے محرومی ہیں ان کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ براہ راست اس آواز کو دبانے کا ایک واقعہ تھا کہ جس میں اور اس سے اگلی بار جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کی انکوائری کمیشن رپورٹ آئی جسسس قاضی فائز حیزہ بڑی اس کے اندر بہت سارے جو اہم معاملات تھے اور جو کردار تھے اس کی نشان دہی بھی کی جائی لیکن برکسمت ہی ہماری یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ آج بھی ہمارے جو جو مقتدر حلقے ہیں وہ انہوں نے بجائے ان ایسوس کو دیکھ لیں کہ انہوں نے قاضی فائز حصہ کو دکھا ان کو ٹارگٹ کے اوپر لے لیا تو یہ جو سارے چیزیں چال رہی ہیں جو ساری محرومیاں یہ بڑھتی جا رہی ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی ایک کمیونٹی کی بات نہیں رہی یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے ہمارے شو میں آنے کے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو ہمیری آواز آ رہی ہے سب سے پہلے تو جتنی جی بلکل آپ کی واز آ رہی ہے سب سے پہلے تو جتنی فیمیلی جو اس ہولناک واقعے میں شہید ہیں ہم ان سب کے ساتھ تازیت جو ہے ہماری قبول کی دیے ضرور آپ نے بھی اس انسیڈیٹ میں اپنے بھائی کو کھویا ہے سر باقی تمام بکلہ تمام جو ہے جس میں ایک جان کی طرح تمام بھائی ہوتے ہیں اور ہم سب نے اپنے بھائیوں کو کھویا ہے سر پہلے تم آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اس وقت جب یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا اور کیا حالات تھے اس وقت بکلہ کے پیچھ اور لوگوں میں کیا تاثرات تھے اس وقت تینکیو بیری مچ عثمان صاحب آپ کے نام ہے بات یہ ہے کہ جب عثمان صاحب جب آٹھ آگس دوہزار سولہ کو ساڑھے نو بجے کے قریب بلال شہید اپنے گھر سے نکلے ہیں اور کوئی دو سو گھرس کے فاصلے پہ جہاں پہ ایف سی کے پرسنال کا جو چوکی ہے تو دو سو گھرس کے فاصلے پر ان پہ فائرنگ ہوا اور فائرنگ بھی ایک دو نہیں ہوا ہے پل کمپلیٹ ضربہ جو ہے اس پہ خالی کیا گیا راؤنڈ اپ آوٹ تیس بلٹ جو ہے نا اس پہ چلایا گیا تو اس پر نہ ایف سی والوں نے خاندر نہ نہ کسی پولیس والوں نے اس کو دیکھا پھر اس کو قریب اسپیٹل جو تھا وہ بلان منڈیکل کمپلیکس قریب تھا مگر وہاں نہیں پہنچایا گیا شہید کی جو ڈیڈ باڈی ہے اور ان کو سی وال اسپیٹال لائے گیا کیونکہ سی وال اسپیٹال اور ہماری کچھری اور ڈسٹک کورٹ اور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ آلموسٹ دس سے بارہ منٹ کے ڈسٹنس پہ ہیں اور وہاں پہ مختلف لوگ آوازے دے رہے تھے کہ بلال کو شہید کیا گیا ہے آپ لوگ اسپیٹال پہنچ جائیں کچھری میں بھی ایک سے لوگ تھے اور یہ نہیں پتا چلا کہ کون تھے اور سب باغ سب لوگ چونکہ الکشن کے دور تھا الکشن کے دوران تھا یہ سلسلہ ہوا اور سب باغ کر چلے گئے میں آپ کو بتاتا چلوں وہاں پہ دو کمپاؤنڈز ہیں وہ اسپیٹال میں ایک اسپیٹال میں جو اگے والے جو اسپیٹالز کمپاؤنڈ میں وہ سینئر لیڈرشپ تھے اور پیچھے والے کمپاؤنڈ میں وہ راؤنڈ آباڈ دو سے تین سو وقلہ تھے اور اس میں اگر وہ خدا نخواستہ وہاں پہ انٹرسپٹ کرتا اگر نشدگرد وہاں پہ چلا جاتا تو ہماری کجملٹیز ہماری جو شہدہ کی جو تعداد ہے وہ شپن کے بجائے دو سو کی بھی خدا نخواستہ ہو سکتا تھا بہرحال جو بھی واقعہ ہوا پھر ہسپیٹال سے زخمیوں کو اٹھانا کسی کی سمجھ میں نہیں آتی چونکہ میں خود اس دن موجود موقع پہ موجود نہیں تھا میں ایک ارگنازیشن میں کام کرتا رہا ان دنوں میں مجھے آفس میں بتایا گیا کہ آپ ہسپیٹال پہنچ جائیں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے وقلہ کے ساتھ تو مجھے دوستوں کے ساتھ پہنچایا گیا اور وہاں پہ جب ہم دیکھیں ہم نے راستے بھی بنتے اور حالات انتہائی قیامت خیز ایک قسم کا وہ تھا سما تھا اور یہاں سے لوگوں کو زخمیوں کو سیول اسپیٹال سے اٹھا کر سیمجھ پہنچایا گیا سیمجھ پہنچانا پتہ نہیں کس کا میسج تھا وہ آج تک پتہ نہیں چل سکا نا کمیشن نے ہمیں بتایا گیا نا کمیشن کو یہ کلیر کر دیا گیا دیسپائٹ جسٹس کازی فائز نے بارہا پوچھا کہ بھائی یہ کس کی تجویز تھی یہ کس کا مشہورہ تھا کہ اسپیٹال سے ہی بندوں کو اٹھانا ہماری سکسٹی پرسنٹ جو گیجولٹیز ہوئی ہیں وہ خون بہانے کے وجہ سے ہیں لاس آف بلٹ جو ہے نا وہ جیسے وہ گیجولٹیز ہوئے تھے اگر ان کو ٹائم پہ ہی اس کی جو زخماتیں ہی ان کو مرہم پٹی لگا جاتا تو ہمارے گیجولٹیز کی تعداد سولہ سے بیس کے درمیان ہو جاتا تھا انہی ہاؤ اس کے بعد کمیشن بنا کمیشن نے دو مہنے کام کیا اور کجسٹس کازی فائز پر سب نے اعتماد کیا اور کمپریینسیولی دن رات کام کیا گیا اور اس پر فائنڈنگز آئے گئے فائنڈنگز جو کمیشن کے جی ریپورٹ ہیں اس کے پیج نمبر سیونٹی فائیف پہ کلیر فائنڈنگز ہیں کوئی اکیس بائیس کے قریب فائنڈنگز ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ انٹیریر منسٹر کس کیپیسٹی میں پنجاب ہاؤس میں طالبان سے اور جہادی گروپ سے ملتے ہیں اور اس کے منٹس کیا ہیں اس کی اپرول کس نے دی ہے اس کے بعد اس کا کیا ہوا آج تک سوال یا نشان ہیں میں سپریم کورٹ سے بھی اس مارے میں مائیوس ہوں اور جس دن کنکلوشن ہو رہا تھا اس میں میں اس ہیرنگ میں موجود تھا اور ہم نے میں نے جسٹس کوسس آپ کو کلیرلی بتایا تھا کہ آپ نے مجھے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم یہ پس فیز میں یہ دیکھیں گے کہ شہدہ کے فیملیز کو ہم کس طرح داد رسی دے دیں اور شہدہ کے بچوں کے لوگ ہم کس طرح فیسلٹیٹ کریں پہلے ہم یہ دیکھیں گے دوسری عیصے میں ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ انٹیریر منسٹر کا کیا صورتحال ہے اور گورمنٹ کی مشینری کا کیا صورتحال ہے ایجنسی پرسنل ہے بہت افسوس کی بات ہے ایک ہدارہ بیٹھا ہوا ہے ایک جو ڈیشری وہ اپائنٹمنٹ کرنے والے اپائنٹ کرنے والے ہی سپریم کورٹ تھا کہ کازی فائز will look over to this issue and find out the solutions and what is the best outcome of this بس بس قسمت ہی سے اس کو سپریم کورٹ نے تین پیجز پہ کنکلوڈ کر دیا گیا اس کنکلوڈن کے ساتھ کہ یہ کنکلوڈن یہ جو فائنڈنگز ہیں یہ کازی فائز کے پرسنل فائنڈنگز ہیں بہت افسوس کی بات ہے یہ اس سے ہمیں اتنا نقصان ہوا اس سے زیادہ دشتگردوں سے زیادہ مجھے اس کنکلوڈن نے زیادہ نقصان ہمیں نقصان پہنچایا اب بہرحال اس کے بعد علاقے حمد خان صاحب ڈی ون سے اس کیس کو دیکھ رہا تھا اور ہی پارٹ ویریول مگر وہ انہوں نے اس کے باوجود ان کے ہیرنگز کو اس دن اس کو کنکلوڈ کیا گیا اس کو نہیں کرنا چاہتا بہرحال ہم ریویو پہ گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ریویو پہ اس کو اوپن ہوگا ہم کیا کیا جزیں واپس لیا سکتے ہیں سر حسامہ بھائی جی اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی بالکل ٹھیک تو یہی ہماری جو ایک سمری میں نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے یہی آپ یہی صورت کی حال ہے آج ہم کوئٹہ میں جو ہے چوتھی برسی ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے اور تمام کوئٹہ بلشتان کے تمام بار ایسوسیشنز میں بتیس کے قریب بار ایسوسیشنز ہیں وہاں پہ قرآن خانی ہوئی ہے چونکہ کرونا کی وجہ سے ہم جس طرح پہلے سیلیبریٹ کرتے تھے اس طرح سیلیبریٹ نہ کر سکیں اور قرآن خانی کے بعد ہائی کورٹ میں قرآن خانی کے بعد جس میں جوڈیشری نے اور وقلہ نے پارٹسپیٹ کیا اس کے بعد پھر ہم نے شید بازمحمد فانڈیشن کے زیرے تمام ایک شہدہ ڈیجیٹل لیبری کا افتا کیا جس میں تین جسٹس صاحبہ نے مشرکت کیا اور وقلہ کی تعداد میں زیادہ تعداد میں وقلہ نے بھی پارٹسپیٹ کیا اور اس وقت جو ہے حالات یہ ہے کہ بلوچستان میں مایوسی ضرور ہے بلوچستان میں لوگ پریشان ضرور ہے آپ کے آدھے بلوچستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے اور لوگ یہاں پہ حکومت جو ہے نا وہ آن لائن گلاسز کی بات کرتے ہیں بلوچستان میں آدھے بلوچستان میں بجلی نہیں ہے پھر حکومت یہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں ہماری حالت میں کہتا ہوں کشمیر سے بہتر ہے اور اس کو امپرومنٹ کے لیے ضرورت ہے ہمیں ہمیں قریب آنے کی ضرورت ہے ہمیں ہماری ہماری لوگوں کی جو سنٹیمنٹ سے ان کو سمجھنا چاہیے اگر نہیں سمجھ دیا پھر دیر ہو جائے گا اگر ایک تفہ دیر ہو گیا پھر بہت دیر ہو جائے گا بلکل ککر صاحب جو لوگستان کے مسائل ہیں وہ شاید یہاں سب کی نظر میں آئے اگر کوئی اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے تو اس کی وہ ایک ایدہ بات ہے ابھی جساں آپ کی باتوں سے پتہ ملوم ہوا ہے پہلے بھی ہم یہ بات ہم نے کی ہے آپ سے آنے سے پہلے بھی یہ ایک ٹارگیٹڈ جو تھا وہ ایک آپ کہہ لیں اٹیک تھا جس میں جو ہے یہاں پہ ٹارگیٹڈ کر کے بکلا کی جو ہے لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور جو آوازیں اٹھتی ہیں اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے دوسرا میں اب سوال یہ پوچھوں میں سوال میرا جو اگلا سوال ہے آپ لوگوں سے یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کی ہمیں جساں ابھی آپ نے ایکسپین کیا کہ کسی قسم کی جو ہے اس پہ اس معاملات میں تحقیق جو ہے پراپر ہوئی لیکن اس کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کیا گیا یا اس کو ایک ذاتی رائے قرار دے دیا گیا اب بحثیت بکلا ہمارے پاس کیا ایسی ریمیڈی ریمیڈی موجود ہے کیا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جو جو لوائیکین ہیں ان کو انصاف دلواؤ سکیں میرا کوششن یہ ہے شمیم صاحب سے حد سے پہلے یہ تو آپ نے سننی اور جس طرح اس انکواری رپورٹ کا ہوا انکواری کمیشن کا ہوا اصل میں یہ جو انکواری کمیشن بنانا پڑا یہ بنانا ہی نہیں اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہئے بنانا پڑا جس طرح پر جس طرح یہ واقعہ یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس کو ان کا پورا انویسٹیگیشن کا ایک میکنزم ہے جب عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ایف آئی آر درجہ ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد تفتیش شروع ہوتی ہے اس کے بعد آپ ملزمان کو پکڑتے ہیں آپ اس کے بعد شمیم صاحب سے جو ہے وہ ہمارا رافتہ مطبع انٹرینٹ کا شروع ہوا رہا ہے میں یہی سوال لیکن ربی عبادر صاحب اور یہ جو ربی عبادر صاحب شمیم صاحب آپ کی ہمیں آواز نہیں آسکی جی ٹھیک اب آری آواز آسکی ہاں جی اب آری آسکی تو یہ یہ ذمہ داری ہے سٹیٹ کی بنیادی طور پر اور یہ جو انویسٹیگیشن کا پروسس ہے یہ اس میں اصل میں اس میں اصل میں یہ میں سمجھتا ہے یہ سٹیٹ کین پر میکنیزم کا جو ہے وہ اس کا ایک فیلیور ہے اور انہوں نے جانبوچ کر یہ نظر آتا ہے کہ انتظامیہ نے جانبوچ کر اس واقعے کو اس کے اوپر تفتیش نہیں کی ان لوگوں کو جو ذمہ دارت ان کو نہیں پکڑا اور ہم تو اب اس نتیجے پر تمام وقلہ پہنچے ہیں کہ یہ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تارگیٹ اٹیک تھا اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو تارگیٹ کر کے یہ کوشش کی گئی ہے کہ نہ اس کی تفتیش ہو نہ اس کے ذمہ داران کا پتہ چلے نہ ان کے ملزمان کے خلاف پرسیڈنگ ہو اور اس سے آپ ثابت کیا کنا چاہتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں ہتی جو آج کے ذمہ داران ہیں جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ یہ خود اسٹیبلش نہیں کر رہے ہیں کہ سٹیٹ کی کوئی دیٹر نہیں ہے کیا آپ یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی انسٹیگیشن کا سسٹم فیل ہو گیا ہے کیا آپ یہ اس سے ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ عدالتی نظام فیل ہو گیا ہے ان لوگوں کو انصاف دینے کے لیے جن کا اتنا بڑا آپ نے میسیکر کیا ہے تو یہ یہ اصل میں تو حکومت کا اپنا ایک سٹیک ہے جو اس کے اندرے مال ہے اگر وہی لوگوں کو انسٹیگیٹ کریں ان کو اریفٹ کریں ان کو آج وہ کرون کے کٹیرے میں ہوتے تو آج شاید ہم لوگ یہاں بیٹھے یہ باز کر رہے ہوتے کہ یہ حکومت اس کی طرف سے یا جو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی افرٹ ہوئی کوئی کوشش ہوئی عام ایفی آر جب درج ہوتی ہے قتل کی تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندرے پورا انسٹیگیشن کا پروسس ہے اس کو ہمیں ہمیں یہ نہیں کہہ ہمیں سٹیشلی ٹریٹ کریں ہمارے اندر ہمارے اس کیس میں آپ وہی صرف میکنیزم کرتے ہیں جو آپ عام ایک کیس میں کرتے ہیں تو آج ہمیں انصاف ملا ہوتا اور آج ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں کسی نہیں انصاف دینے کی کوشش کی ہے اس کیس میں ایک پلاننگ کے تیف جان بوچ کر انیویسٹیگیشن نہیں کی گئی جان بوچ کر اس کا ٹرائل نہیں بایا گیا جان بوچ کر یہ ایک میسی دیا جا رہا ہے کہ اس کیس میں آپ کی شنوائی کہیں نہیں ہو سکتی اور آپ کو کہیں کوئی ریلیٹ نہیں ملتا ربیہ صاحبہ بلوچستان پہلے ہی بہت سی مرہومیوں کا شکار ہے اس کے اوپر سے ایک ایسی کمیونٹی جو کہ آواز اٹھاتی ہے جو کہ اجیٹیٹ کرتی ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس پہ بھی کسی قسم کے جو لبائی کینے ان کو انصاف نہیں ملتا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجے گا پلیز ہاں جی اب آواز آرہی آپ کو جی بلکل میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ واقعہ جو ہے چونکہ براہ راست اس کا ہمارا بکلا سے تعلق ہے اور اس کے پیچھے جو بجا ہے وہ بھی ہمارے سامنے بڑی واضح ہے انکوائری کمیشن کے اندر جن چیزوں کا اشارہ کیا گیا ہے تو اس میں تو ہر چیز بڑی کلیر ہو گئی ہے اب میں ملک صاحب نے ابھی فرمایا کہ جی کمیشن نہیں بننا چاہیے اور فیلئر نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ادارہ کا نہیں پوری ریاست کا فیلئر ہے کیونکہ اور اس فیلئر کو جو کرمیل جسٹس سسٹم ہے یا اب ہمارا انصاف کا بھی جو سسٹم ہے اس کو فیل ثابت کرنے کی ہمیں کسی ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا نظام انصاف جو آپ دیکھیں گے جو کچھ اور ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہماری جوڈیچری خود کر رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ نظام جو ہے اس کو جان بوچ کے اس کو انٹینشنلی جو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو وہ ایک ہمارے الہیدہ کنسرنز ہیں اب آپ آئیے کہ اس واقعے کی طرح تو جو ابھی علی کاکر صاحب نے ساری باتیں کی میں بلکل ان باتوں کو ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ وہ بلکل ان کے جو کنسرنز ہیں وہ ہماری کنسرنز ہیں اور جس طرح ہمیں پتا ہے جو سارا ہم اس کو دیکھتے رہے پروسیڈنز کا بھی پتا ہے کہ حامد خان صاحب کی عمت ہے کہ انہوں نے جس طرح اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت بھی آواز اس کے بعد اٹھاتے رہے اور اس معاملے کو آگے لے کر چلتے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو اس کے اندر سپریم کورٹ کا جو فیلئر جس کی طرف کاکڑ صاحب نے اشارہ کیا وہ نہ صرف یہ کہ اس کا افسوسناک بلکہ ہماری لئے بہت تکلیف نہیں اور شرمناک نہیں ہے کہ جس طرح اس معاملے کو انہوں نے دیکھا اور کنکلوڈ کیا اب آج ہے یہ میں اپنا کنسرن رکھوں گی شمیم ملک صاحب کے سامنے کہ وہ ہمارے قائد ہیں ہمارے لیڈر ہیں اور ہم نے بڑے ان کی ساری عمر ان کی بھی سرگل میں گزری لیکن ہماری اس میں یہ انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری بار اسوسییشنز کا جو رول ہے اس کے اوپر بھی ہمیں افسوس ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب مجھے ایک نئی تیز نظر آ رہی ہے کہ جو بار کے اندر کافی سالوں سے ہم گزشتہ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے اب انفورچنیٹلی ہماری بار اسوسییشنز کے اندر پوجہ دار تو ہیں لیکن یہاں بھی لیڈرشپ یہاں پر بھی ختم ہو رہی ہے اور بلکہ انٹینشنلی ختم کی گئی ہے بار کے اندر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہمارا ساتھ ہوتا جا رہا ہے جس میں بہت سارے ہمارے مکلا کے مسائل ہیں تو اس کو اڈریس نہیں کیا جا رہا اب آپ آئیے کہ جو کردار اس معاملے کے اندر ریاست نے پلے کیا آپ نے بھی خود کہا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ پشابر والا بات کیا ہوا کہ جو اسی طرح بہت افسوسناک ہے کہ جس میں ہمارے مصموم بچے جو تھے ان کو مارا گیا اس کے اوپر بہت بات ہوئی اور اس کے اوپر بھی آخری جو بات یہ ہوئی کہ جس کے اوپر بہت زیادہ لوگ یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی یہی ہے کہ اس کو بھی اس معاملے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں وہ کچھ لوگ ایسے انوالو ہیں کہ جن کے اوپر سے پردار جان کر اٹھایا نہیں جا رہا تو اس کی ذمہ داری بھی براہ راکھ ریاست کے اوپر ہے اب میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ جو تحریک طالبان تھی اس نے ذمہ داری قبول کی اس واقعے کی اس کے بعد کیا ہوا پشاور واقعے کو لے لیں کدھر آئے سان اللہ سان کسی بار اسوسییشن میں جرت ہے کہ وہ یہ سوال پوچھتی ہمارے کسی لیڈر کے اندر کہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ہمیں ریپریزینٹ کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ ان میں سے کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کدھر گیا ہے وہ اس طرح کدھر محمدسوں نے بھاگ گیا ہے کس کا سٹڈی سے بھاگا سپریم کورٹ نے اب ان کو پوچھا ابھی تک کہ کیا ہوا اس واقعے کا تو جب تک یہ معاملات اس طرح چلیں گے میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے جو یہ دادرسی ہوگے ہمارے اس واقعے بلکہ مجھے خوف ہے کہ ہماری جو عوام ہیں ہم لوگ ہیں آپ لوگ ہیں ہمارے ساتھ یہ واقعات دھرائی بھی جا سکتے ہیں تو اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں پریس ریلیس سے آگے بڑھنا ہوگا ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو سپریم کورٹ کو بھی اس ٹکچر پاس کرنے سے آگے جا کے آرڈرس پاس کر کے ان کے خلاف کاروائی کرنی ہوگی اسی طرح جو ہمارے باقی ریاستی ادارے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں وہ کسی بھی جگہ میں سمجھتا ہوں اگر وہ ذرا بھی کوئی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور وہ اپنے آپ کو سیدھا کریں اگر آپ بھی وہ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو میں بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اتنا خوبصورت ملک ہے جو ہماری ہم لوگوں کی قربانی ہیں اس کے اندر تو یہ اس کو جان بوچ کے ختم کرنے کے پیچھے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ میری یہی مطالبہ ہے میرا بار اسوسییشن سے بھی اور جو سپریم کورٹ میں بیٹھیں ہیں ان سے بھی کہ آپ لوگ اپنا رول پلے کریں اور آئینی اور قانونی کاروئی کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ جو ہمارے شہدہ کی فیملیز ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ دیں بلکہ ہمیں ان کے قاتلوں کا پتہ لگانا ہے کہ وہ کون تھے تو ہمیں ان قاتلوں کا پتہ دیں یہ ان کی ذمہ داری ہے شمیم صاحب آپ کو ہماری آباز آ رہی ہے میں نے خلال میں شمیم صاحب ہماری آباز نہیں آ رہی میں یہی چیز ہے علی صاحب سے بس لے کے جاؤں گا علی صاحب سب سے پہلے کہ جو وعدے وعد کیے گئے ہیں جو باتیں کی گئی تھی کہ شہدہ کی فیملیز کو کس طرح سے فسیلٹیٹ کیا جائے گا کیا اُت پہ کوئی عمل ہوا ہے ابھی تک اس پہ یقیناً کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی میں دعا دوں گا حامر خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو قولبرستان بار کاؤنسل قولبرستان ہائی کورڈ بار اسوزییشن ان تمام اسوزیشن اور حامر خان کی سربارائی میں فریم کورڈ کی موجودگی میں یہ کیس چلتا رہا اور اس کی موجودگی میں ہم نے تمام دو چیزے جو ہے نا ہم نے میٹرلائز کروا دی ہے اور اس میں سکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا ایک فنڈ مخصوص کیا گیا اور اس پر ابھی تک کوئی پندرہ کی قریب جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ جو ہے نا عبراد جا چکے ہیں اور وہ بارٹلا کر رہے ہیں کوئی وہاں پہ اللم کر رہے ہیں اور کوئی اللبی وہاں پہ کر رہے ہیں تو اس میں سے دو تین جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ واپس آ چکے ہیں وہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کر رہے ہیں جوائن کر دیا ہے وہ ایک بہتر ڈیلور کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور فنڈ جو ہے نا وہ پچیس کروڑ کے ہیں وہ گورنمنٹ کے طرف سے جو دیا گیا تھا اور وہ صرف اعلان پر اعلان کروایا گیا پھر رحمت خان اور ان کے ہمارے جو ٹیم ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ چیزیں انشور کروا دیا ہیں کہ جو شہدہ کے بچوں کو جو ہے نا ہم تعلیم دیں گے اور وہ ان کے جو سکول کی فسز ہیں وہ ان سے اسی فنڈ سے ہی دیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں دوسری طرح پاتا چلوں گا کہ جہاں سے باجوہ صاحبہ نے کہا ہے کہ میں سیکنڈ کروں گا کہ ہر ایک اپنی ادارے میں رہ کر کے اپنی ذمہ داری پر فارم کریں اور کوئی بھی دوسری جو جوریسڈکشن ہے اس میں داخل نہ ہو جائیں اور اس سے ہماری ملک جو ہے وہ بہتر چلے گا یہ ملک میں بتاتا چلوں کلیرلی بتاتا چلوں یہ کسی شخص کا یا کسی طبقے کا ملک نہیں ہے یہ ہم سب کا مشتر کا ملک ہے اس میں ہماری بھی جانے گئی ہیں ہماری مشہران نے ہمارے جو لیڈرشپ نے انہوں نے قربانی دی ہے اور ہم مزید بھی دیتے رہیں گے اس میں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہماری ملک سے سٹرکچر ہیں وہ خراب ہو جائیں مگر اداروں کو یہ ہم خاص افساب بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے حدود میں رہیں ہم اپنے حدود میں رہیں ڈیموکرسی وہ رول کریں جو اگر میں میں بین کرتا ہوں میں پوزشن پہ آ جاتا ہوں میری حق ہے اگر آپ اسامہ صاحب آ پاتے ہو تو آپ کا حق ہے کبھی آپ نہیں دیکھا ہے کہ ایک پکھیت جو ہے نا وہ ٹینگ پہ بیٹھ کر بارڈر گئے ہو اور کنٹری کراس کیا ہے بارڈر پہ مداخلت کیا ہے ہم نہیں کرتے ہیں ہمارا جورسٹرکشن ہے ہمارا جورسٹرکشن لے رہے ہیں ہم کورٹ کے اندر فائٹ کریں گے سائلین کے لئے اسی طرح جو ہماری دوسرے ارگنز ایسٹیٹس کے ان سے بھی ہماری یہ توقع ہے اگر یہ ہم نے ابھی سے ہوش کی ناخون نہ لی ہے یقین کرو سامسا پھر ہم پچھتائیں گے آج ہم پچھتا رہے ہیں میرے میں بتا ہوں ہماری حالت جو ہے وہ افوانستان سے پتایا پھر ایک وقتا کے آفانی کرنسی کو گوری میں اٹھا کر ہمارے سامس پیسے گ Grade دی دے دے تھے اب ہم پاکستانی کرنسی اٹھا گوری میں اٹھا کر ایسے افوانی اپنا کرنسی کر새گ ہمیں گنتے ہیں اسی طرح بنگلدیش کی کرنسی دیکھو ہم نے ماں دیکھو ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے پاکستان کا structure کیا ہے پاکستان کا proposition کیا ہے دنیا کے سامنے ہم یقین کرو ہم بالکل ایک ورڈ position پہ چلے گئے ہیں یہ صرف ہماری اندر کی لڑائی سے ہم ایک دوسری کی ہمیں ہی آتا ہے کہ میں اب میں بہتری رول کرتا ہوں آپ رول نہیں کرتے ہو آپ کا اپنا jurisdictions ہے اس میں رہیں اور گورنمنٹ کی اپنی jurisdictions ہے اور ہماری judiciary کی اپنی jurisdictions ہے ہم اپنی jurisdiction میں رہ کر کے بہتر ملک بنا سکتے ہیں ہم نے پچھلے ستر سالوں میں ایک دوسرے کی jurisdiction میں جا کے دیکھ لیا ہے کہ اس سے صرف اپنا بھی ہم نقصان کی ہے اور باقی دانوں کا بھی نقصان کی ہے سر شمیم صاحب یہ واقعہ ایک رونما ہو گیا جس میں جو جانے نقصان ہوا وہ ہم سب کے سامنے کیا اس کے بعد ہماری باز نے حکومت کے ساتھ مل کے کوئی بکلا کی security کے لیے کوئی اقدامات کی ہے ہم نے بھی دیکھا پچھلے دنوں پشاور میں اس کے جو بھی محرکات تھے ایک weapon آیا اندر اور اس سے قتل ہوا ٹھیک ہے اس کے علاوہ لاہور میں کئی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کئی کی مختی جگہوں پر واقعات ہوتے ہیں کہ عدالت کے اندر weapon آتا ہے اس سے لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے اور اپنی لوگوں کی جو ذاتی دشمنیاں ہیں وہ عدالتوں میں آگے سب سے آسان جگہ جو ہے وہ عدالتیں ملتی ہیں تو کیا ہماری bar association نے وقلہ کی production کے لیے یا جو سائلین عدالتوں میں آتے ہیں ان کی production کے لیے کوئی اقدامات کی ہیں یا کرنا کرادہ رکھتی ہے شمیم صاحب میرے خیال میں شمیم صاحب شمیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں شمیم صاحب کچھ این آواز نہیں آ رہی ہے ہماری میں اس کو دیکھ اچھا ربیہ صاحب یہی سوار میں اب آپ سے کروں گا جو میں نے شمیم صاحب سے کرنے کی کوشش کی اپنا ہماری کون کر لیجئے گا پلیس یہاں تک تعلق ہے بھوکلا کی آپ عدالتوں کی پریمیسز کی فیزیکل سیکیورٹی کا تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں کم از کم لاہور کا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں ہائی کورٹ کی یا سبورڈنٹ کورس کی تو وہاں پہ تو معاملات کچھ بہتر ہیں لیکن اگر آپ عدارے کی اوورال سیکیورٹی کی بات کریں سیکیورٹی میلز کہ اگر آپ اس کی عدارے کی اس کے ڈگنٹی کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو بالکل ایک ultimate failure ہے جس کے ذمہ دار ریاست نہیں بلکہ عدارہ خود ہے کہ ہمارے جو اس وقت جو صورتحال ہے ہماری کورٹ کے اندر جس طرح justice dispensation of justice ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے ابھی دیکھا ابھی آپ نے خود بات کی کہ جسٹس کاضی فائد حصہ جو ہیں انہوں نے بہت سارے اہم معاملات جو ہیں جس کے اندر جن کو address کر کے ملک کی صورتحال جو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کو target کیا جا رہا ہے اور اسی طرح کس طرح ان کا ایک اس کو report کے ساتھ کیا گیا جو ان کی inquiry commission report تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا غیر سنجیدر ہوئی ہے جس کی جو کہ خود judiciary نے adopt کیا اور اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہمارے جو شہدہ ہیں وہ بلکہ overall جو ہمارا judicial system ہے وہ at stake ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف عدالتوں کے اندر تھوڑی security تر لینے سے معاملات حال نہیں ہوں گے اگر ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو معاملات بہتر ہوں تو پھر ہمیں لوگوں کو انصاف دینا پڑے گا تو جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ کچھ security کی بات ہو سکتی ہے ہر ایک شخص کا ہر ایک فرد کا ہر individual ہمارے لئے قیمتی ہے جو پاکستان میں رہتا ہے تو اس کی حفاظت جو ہے وہ ہماری ریاست کے ذمہ داری ہے اور انصاف کے ذریعے لوگوں کے حفاظت کرنا ان کے حقوق کے حفاظت کرنا ہمارے judiciary کے ذمہ داری ہے جس میں وہ بہت زیادہ ناکام ہو چکی ہے اسی طرح ہمارا جو bar association کا قائدانہ رول تھا ان کا ایک اپنا بہت اہم کردار تھا اور اس طرح کے ترقی فزیر معاشرے میں جہاں پہ جمہوریتیں کمزور ہوتی ہیں جہاں پہ عامریتیں ہوتی ہیں جہاں پہ dictatorship کو کوئی روک نہیں سکتا اور جہاں پہ سپریم کورٹ کے جز کی report کو آپ کو اس کا مزاق اڑاتے ہیں تو پھر مستنا کے معاشرے میں bar association کا رول بڑا important ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ bars کو بھی وہی vibrant کردار ادا کرنا چاہیے جو ماضی میں کرتے رہے اسی طرح judges کو بھی وہ کردار ادا کرنا ہوگا جو ماضی میں judges کرتے رہے جن میں دراب پٹیل بھی تھے جس میں جسٹس کورنیلیس تھے جس میں جو ایمار کیانی صاحب تھے جس میں کیم سمدانی صاحب تھے جس میں افتخار چودری صاحب نے مضامت کی تو ہمیں اپنا جو رول ہے اس کو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا جو جیویز ہیں کہ انہوں نے کیس طرح کرنا ہے اور آج اگر ہم قابی فائز جسہ کے ساتھ حصول پر نہ کھڑے ہوئے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک جوڈیسٹی کو بلکہ انصاف پر سسٹم کو ایک بڑا نقصان پہنچے گا ابھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے ابھی آپ نے دیکھا کہ اسلامباد کے اندر ایک جرنلیسٹ کو کس طرح اٹھایا گیا اور جو کیس اس طرح وہ عدالت میں چل رہا ہے اور اس طرح اس میں رپورٹ خود انتظامیاں بے باس ہیں تو میرا خیال ہے کہ تمام جو سنجیدہ ہلکے ہیں ان کو ان سٹیز کے اوپر دیکھنا پڑے گا اور جو انٹیلیکٹسوز ہیں یا دانشور ہیں ان کو اپنی نیک نیتی کے ساتھ کسی ایجنڈے کے اوپر نہیں دانشوری جو اب میں دیکھ رہی ہوں نا وہ بھی ایجنڈوں بھی دانشوریاں ہو رہی ہیں تو بلکل پاکستان کی عوام کے سٹارٹ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ مسائل حال نہیں ہوں گے اور جو فیزیکل سٹورٹی آپ یہ چند لوگوں کو کھڑا کر کے نہیں دے سکتے ہم نے پورے ملک کو محفوظ جنا رہا ہے تو اس میں تمام جو کردار ہیں اداروں کے وہ بہت چارجر تھا چارجر کاکر صاحب علی ایمین کاکر صاحب کھڑا 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 میرا بھی بند ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے میں اسے فلاوس میں آپ دونوں آپ تمام لوگوں کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے آج کے اس موقع پہ ہم نے کوشش کی ہم یاد رکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کمیونٹی کے لوگوں کو جنہوں نے شادتیں نوش فرمائی ہیں ایک اس جو ہے مشکل وقت میں جب پاکستان میں ہر طرف جو ہے وہ حالات کافی خراب تھے ان کو ہم نے یاد کیا ہے اور ان کے لوائیکین سے ہم ایک بار پھر سے تازیت بھی کرتے ہیں اور حکومت سے حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور ان کے جو ہے کسی قسم کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے ایک داماد جو ہے تیز کیے جائیں کیے جائیں اور بار کو جو اس پر اپنا رول جو ہے وہ برکول ادا کرنے کی ضرورت ہے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ